موسیقی پروگرام ہم لوگ میزبان احمد عمران خان حاضر خدمت ہے خواتین و حضات آج کے پروگرام کی اوپننگ میں میں بڑا لاؤڈن کلیر اپنے ان ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے دل کمزور ہیں وہ آج کا پروگرام نہ دیکھیں آج کے پروگرام میں کہانی ہے ایک پانچ سال کے معصوم نننے مننے بچے کی جس نے ابھی فراوانی کے ساتھ بولنا بھی نہیں سیکھا یہ وقوع ہے پچیس اگس دوہزار پندرہ کا جہاں صدیق اکبر خان کالونی خان پور میں ایک رہائشی جو پیشے سے فوٹو جنرلسٹ ہے جنرلزم کے شعبے سے وابستہ ہے ابھی بھی رہائش پذیر ہے اس کا پانچ سالہ بیٹا احمد خان مغرب کے آس پاس اپنے گھر سے لاپتہ ہوا چند گھنٹوں بعد اس معصوم بچے کی ڈیڈ باڈی اس جگہ سے برامد ہوئی اس کا گھر ہارڈلی دو سو تین سو میٹر اس جگہ سے دور ہوگا اس بچے کو پرسرار طور پر آل اف آسیڈن آؤٹ آس دا بلو کونسی طاقت اٹھا کے لے گئی جس نے اس پانچ سال کے بچے کو سر کے اوپر یہ پتھر مار مار کے قتل کر دیا یہ وہ اندھا قتل تھا جو خانپور پولس کو سالو کرنا تھا خانپور پولس نے پروفیشنلی کس طرح سے اس کو چند گھنٹوں کے اندر سالو کیا یہ تھانا سٹی خانپور کے ایس اچو شہنشاہ چانڈیوں سے ان کی زبانی پوچھتے ہیں شہنشاہ شاد یہ اس قتل کی اطلاع آپ کو پہلے کم ملی یہ مجھے صبح ہی اطلاع ملی تھی یہ بچہ نہیں مل رہا اور قتل ہو گیا ہے وہ بچے کی گمشدگی کی اطلاع کتے در پہلے آئے یہ رات کو اطلاع ملی تھی پولیس بھی ڈھونٹی رہی اور گرسہ بھی ڈھونٹے رہے مگر ہمیں رات اس کا پتا نہیں چل سکا صبح جب یہ اطلاع ملی تو موقع پہ پہ پہنچے اس کے بعد بچے کے جو اس کے ساتھ کھیلنے والے دوست ہیں ساد تھا چندہ تھا اور معاویہ تھا ان سے انٹرویو لیا گیا بچوں کی ایج کیا ہے؟ ان کی پانچ اور چھ سال کے درمیان ہے وہ بھی تو انہوں نے بتایا لاس ٹائم وہ بچہ جو ہے وہ ملزم اکبر کے ساتھ گیا تھا غلام محمد اکبر غلام محمد اکبر کے ساتھ گیا تھا پھر غلام محمد اکبر کی پریویس اس کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتا چلا ہے اس سے پہلے بھی وہ ایک پانچ سال کے بچے کو قتل کر کے نہر میں اس کی لاش پھینک چکا ہے تشدد کے بعد پھر اس کے گھر ریڈ کیا گیا تو اس کے گھر پر لاک لگے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر ریڈ کیے گئے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہم نے اس کو ٹریس کر لیا اور وہ مل گیا اس کے بعد اس نے کونفیس کیا اس کا قتل کرنا اور آپ نے اس کو ریویل کر لیا اس کے والد سمی خان بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سمی یہ دکھ جو آپ کے دل پہ اس وقت خدا کے کہر کی طرح بیترا ہوگا وہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا سال کا آپ کا لخت جگر آپ کے گھر سے گیا اور اس بربریت کا نشانہ بنا تو مجھے فون آیا کہتے ہیں کہ بھی آپ کا بچہ جو نہ نہیں مر رہا مجھے کہ اچھا میں وہی سے بھاگا بھاگا آیا بائیک پہ آگے ڈھونڈتے 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 پھر پلیس والوں کو فون کیا پھر وہ آئے ان کی مربانی ہے تو وہ آیا آکے انہوں نے بھی ڈھونڈا ہم نے بھی ڈھونڈا تقریبا بارہ ایک بچ گئے ہمیں پتا نہیں چلا کہ بھی وہ کہاں ہیں لیکن صبح آیا تو صبح یہاں پہ لاش پڑی تھی صبح کس طرح سے لاش کا کس طرح سے پتا لے گا وہ ایک لڑکے نے آگے مجھے بتایا کہتا ہے سمی بھائی تو آپ آجائیں آپ کے بیٹا جو ہے وہاں پہ فوت ہو گیا ہے میں کہتا ہے تو جوڑ نہ بول کہتا ہے نہیں حقیقت ہے پھر آیا دیکھا تو وہ سارا ایٹو سے بھرا ہوا تھا اس کا سارا خون ہی خون یہاں پہ تھا آپ نے خود دیکھا ہو ہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پھر پولیس کتے دیر میں پہنچ گی پولیس فوراں آگئی تھی جب میں نے اطلاع کی دس پمرہ منہ میں آگئی یہ شخص غلام اکبر غلام محمد اکبر جو یہاں پہ مسجد کا امام بھی ہے یہ آپ کے محلے میں کب سے رہ رہا ہے یہ شروع سے یہی پہ شروع سے کتنا شروع سے محلے میں یہ رشتہ دار یہ ہیں یہ آپ کا رشتہ دار ہے ہاں جی دور سے دور سے رشتہ دار ہے آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے پہلے بھی بچے کو قتل کیا ہے جس کی سزا بھی بھگت کیا ہے لیکن سارے بچے جو ہم نے جب یہ پہلے گیا تھا تو اس کے بعد یہ پھر تقریباً تین چار پانچ سال بعد چھوٹ کے آ گیا تھا پھر اس نے آگے نمازیں شروع کر دی تحجد پڑھنا شروع کر دیا اس نے پتہ نہیں کیا کیا سارے اس طرح کہتے تھے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا اب یہ کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا پھر ہم کچھ ڈرتے بھی تھے ایک دو سال ہم ڈرتے رہے اس کے بعد جونا ہم نے ڈرنا ختم کر دیا اب یہ چار پانچ سال اس نے پھر دوبارہ یہ واقع کیا ہے اب میرے بچے کو یہی بستی والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تقریب پانچ چھ دنوں سے یہ چیزیں وغیرہ پانچ دس سربے کی لے کے اسے دے دیتا تھا اسے کہتا تھا کہ بھئی تو میرے پیچھے آجا پھر وہ بچہ جو نا اس کے پیچھے آیا اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں لے گیا کیسے لے گیا کیا کیا صدیق اکبر کالونی میں جہاں پچیس اگس دوہزار پندرہ کو رات ساڑھے آٹھ بجے قیامت ایسی خاموشی سے آئی کہ کسی کو پتا بھی نہ چلا پانچ سالہ احمد خان ایک علاقے کے مسجد کے امام کی حوص درندگی اور بربریت کا ایسا نشانہ بنا کہ جس کی مثال آپ کو ماضی قریب میں نہیں ملے گی اس علاقے کے رہائشی ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سے بھی اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ مولوی غلام محمد اکبر یہ کب سے یہاں پر آ رہا ہے یہ بھی یہیں پیدا ہوا ہے یہیں پیدا ہوا آپ کا رشتہ دار ہے عزیز ہمارے رشتہ دار ہے یہ جب اس سے پہلا بچہ قتل کیا تھا تب بھی یہیں رہتا تھا تب بھی یہیں رہتا تھا اور اس کے بعد یہ عزالت سے جیل سے واپس آیا پھر بھی یہیں رہتا تھا آپ لوگوں نے کبھی کوئی اتراز نہیں اٹھایا سر یہ ان کے ابوائے داد یہیں کہ ان کے بھائی ہیں چھے سات بھائی ہیں یہ لوگ اور یہاں کے رہائش پذیر ہیں اور ہم تو ان کو ہماری دین کے ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہیں آپ کا یہ رشتہ دار بچے کیوں قتل کرتا ہے اس مرض میں کیوں مختلع یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے نا میرا ایک اندر کا ایک دل میرا کہتا ہے یا مجھے رات کا اعلام ہوتا ہے رات میں کہ میں بچے قتل کروں گا تب میں ولی بنوں گا کوئی کوئی وہ یہ ولیت لینا چاہتا تھا کوئی پیر بننا چاہتا تھا یہ جس کا اس کو جنال تھا ان کو سر سمجھاتے کہ یہ خود ہمیں تبلیغ کرتا تھا کیا یہ ہمیں حدیثیں سناتا تھا ہمیں کہ بھئی لوگوں سے محبت کرو بچوں سے محبت کرو بڑوں کی عزت کرو نمازیں پڑھو یہ کرو وہ سب کوئی وہ کتا تھا نہیں دوسری طرف آپ خود تو بتا رہے ہیں کہ یہ کہتا تھا ساتھ بچے قتل کروں گا تو ولایت ملے گی یہ اس لیے کہتا تھا کہ یہ جب پکڑا گیا ہے تو تب ہی اس نے بتایا کہ میں یہ چاہتا تھا پکڑا تو آج کیا ہے یہ آج کا بیان ہے اس کا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اور بچے یہاں ابھی موجود نہیں ہیں اچھا اچھے ان کو یہ تارگٹ بنانا چاہتا تھا اس نے یہاں پہ کسی کے بچے کو قرآن کی تعلیم درس دیا نہیں یہاں نہیں پہلے دیتا تھا اب وہ نہیں دی رکھی کسی کو پہلے کتنا عرصہ پہلے پہلے قتل سے پہلے پہلے قتل سے پہلے یہاں وہ مسجد میں قرآن پڑھاتا تھا تو وہ اب کس مسجد میں امام بن گیا تھا اب وہ ہے آگے ایک گاؤں ہے ان کی مسجد میں یہ اپنا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کاتل ہے ان کو پتا ہے پھر بھی انہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب مولی ہے تو پتا ہے وہ ہو چکا ہے اب یہ صحیح ہے اب اس کا کوئی وہ نہیں ڈر نہیں ہے مسلمان ہو چکا ہے نظرین ایک بچہ ہے جو احمد کا احمد خان کا رشتدار بھی ہے اور یہ بچہ اس کے بچپن کا شاہد بھی ہے جو کل تک زندہ تھا اس وقت تک ایک دن پہلے وہ زندہ تھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے محمد مزمل مزمل احمد کو احمد کو آپ کب سے جانتے ہو احمد جمع پیدا تھا اس چند کا میرے ساتھ رہتا تھا کھیلتا کھلتا آپ کے ساتھ تھا یا اور دوست تھے اس کے اور دوست تھے میرے ساتھ کبھی کھیل لیتا تھا کبھی اور کے ساتھ کھیل لیتا تھا احمد جو ہے وہ شرارتی زیادہ تھا کہ پڑھائی میں اچھا تھا پڑھائی میں اچھا تھا پڑھائی میں اچھا تھا ناظرین یہ یہ معصوم بچہ اسی بستی کا رہنے والا ہے جہاں پہ احمد خان کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا ایک مولوی کی جہالت اس بچے کی زندگی نگل گئی اور مجھے دکھ اپنی سسائیٹی پہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ مولوی کو یہاں مولوی نہیں تھا وہ دس سال پہلے ایک معصوم بچے کو قتل کر چکا تھا وہ ساتھ بچے قتل کر لے گا تو اسے ولایت ملے گی اسے بزرگی ملے گی اور اس کو جنت کی بشارت ہو جائے گی یہ ہے پاکستان کے مختلف آؤٹسکٹس میں بسنے والے مسلمان کا عقیدہ جو آیاں ہو کے رہ گیا ہے ہمارے سامنے لیکن اگر ہم نہ دیکھ سکیں تو پھر یقیناً ہم قرآن کی مطابق اندھے ہیں شیطان مجھے یہ کہتے ہے کہ بچے کو قتل کرو کسی معصوم بچے کو قتل کرو تاکہ تمہیں بزرگی ملے جس طرح باقی طبقوں میں جو ہے وہ کالی بیڑے ہیں وہاں علماء کے روپ میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں نظرین فوج کا کام ہے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور ہمارے جیسے میڈیا ورکرز کا کام ہے اس ملک کی نظریاتی حدوں کی حفاظت کرنا ہماری نظریات ہمارے اساس کے اوپر ایٹمی حملہ ہو چکا ہے اور اس حملے کا ثبوت ہے احمد خان جو کہ فقط پانچ سال کا بچہ ابو بکر صدیق کالونی کا رہائشی خانپور میں جو رہتا تھا اپنے خاندان کے ساتھ اس کا بہیمانہ قتل ہے جس میں نہ تو قاتل کو اس کے قتل کی وجہ پتا تھی اور نہ ہی اس معصوم ننے منے مقتول کو یہ پتا تھا کہ یہ صفاق درندہ اس کو کیوں قتل کرنے جا رہا ہے اس نازک لمحے میں میڈیا نے اپنی ذمہ داری پوری کی اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو بہت لمحے فکریہ ہوگا اس قوم کے لیے سمی خان جو کہ احمد خان کے والد ہیں اور فوٹو جانرلسٹ ہیں اس علاقے سے ان کا پورا خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ جس کرب عذیت دکھ علام سے گزر رہے ہیں اس ریاست کے سرپنچ بھی دیکھ سکیں کہ ان کی ریاست میں ان کی عوام کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے احمد کو بہن آپ پڑھا رہی تھی قرآن شریف پڑھتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے کہاں جاتا تھا وہ مسجد ساتھ ہے ادھر آپ اس کو حفظ کروانا چاہتی تھی جی آہ یہ شخص جو آپ کا محلے دار ہے یہ پہلے بھی قتل کی سزا کی بچے کی قتل کے سزا میں سزا کاٹ کے آیا جیل کاٹ کے آیا کبھی پہلے وہموں گمان آیا تھا کہ آپ کے بچوں کو ان کے والے تو چلے جاتے ہیں روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر تو آپ کے بچوں کے ساتھ اس قسم کا سانحہ ہو سکتا نہیں ہمیں خطرہ نہیں تھا اس سے آپ کے خیال میں یہ جو حرکت یہ جو گھرونہ عمل جو ظلم جو قیامت اس نے آپ کے خاندان پر توڑی ہے ہاں اس کی وجہ کیا ہے کوئی بھی پتہ نہیں چلا میں نہا کے ادھر سے بھگایا اپنے کھیل رہا تھا میرے گھر سے پتہ بھی نہیں چلا مجھے ادھر کھیل رہا تھا میں نے اس کو پیار کیا نہایا اس کو اچھی طرح سے آخری بات جو آپ کی احمد سے ہوئی یا آخری حکم جو ماں کی حیثی سے آپ نے اس کو دیا وہ کیا تھا چیز لے آیا تھا دس روپے کی خود بھی کھایا ہے جانب کو بھی کھلایا ہے نہا گیا ہے میں اس کو پیار کر رہی تھی پھر ادھر کھیلیا کھیل کے بھئیے کے ساتھ کھیل کے پھر باہر چلا گیا ہے باہر جیسے گیا ہے دس منٹ کے بعد غیب ہو گیا ہے دکان سے مغرب کا وقت تھا مغرب سے پہلے کا وقت تھا مغرب کا وقت تھا بلکل مغرب کا وقت تھا تو آپ نے کوپابندی نہیں لگائی بچوں کے اوپر کہ مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلو یا جاؤ تو بتا کے بہت سے بچے کھیلتے رہتے ہیں باہر سے بہت بچے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں اس پر کوپابندی لگائی ناظرین نہ تو یہ ہمارے قومی اسمبلی کے میمبرانز کا ہسٹل ہے نہ صوبائی اسمبلی کے میمبران نہ سینٹ نہ پرائم منسٹر ہاؤس نہ پریزیڈنسی نہ گورنر ہاؤس یہ ہے ایک غریب آدمی کا گھر جو کہ ایک غریب محلے میں واقع ہے اور یہاں پہ ان کے ایک ایک بچے کے ساتھ دس دس گارڈز نہیں پھر سکتے انہیں خدا توقل کر کے اپنے بچوں کی سیکیورٹی اللہ کے سپورٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے احمد کی دادی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں درہا دادی کے آگے پاک کیجئے گا میں نماز پر رہی تھی میں پتہ نہیں لگا میرے بچے بہت سے جا گیا میں پچے کو بھیجے میں کہ میرے بچے کو گھنڈا جی رہا بے بچے آگے کوئی نہیں کڑا کوئی نہیں کڑا میں روان لگیوں میں کہ میرے بچے کے لگیا میں روان کر گیا میں ساری رات تڑپتی رہ گیا میرے بچے نہیں زہرتیا وہ میرے بچے نہیں زہرتیا وہ میں کیا کروں میرے بیٹا سڑویا سپون کیتا میرے بیٹا آگیا اور یہ کیا میکیتا میرے بچے میں کیا نہیں لپدا پتہ نہیں کہا جلا گیا میرے بچے با سمی اب آپ کے سامنے کلپریٹ بھی پکڑا گیا پولیس نے اس کے اوپر بروقت کاروائی کی وہ فوری طور پر پکڑا گیا بھاگ بھی سکتا تھا اس نے جس خاندان جس بچے کو پہلے قتل کیا تھا اس کے فیملی کے ساتھ مدعی کے مرنے کے بعد وہ سلا کر کے واپس آ گیا آپ کیس آپ ایسی سیچویشن تو نہیں ہوگی کہیں آپ بھی جا کے اس کے وہ آپ کا رشتدار بھی ہے دور دراز کا انشاءاللہ تو کبھی سلا نہیں ہوگی دوسری بات کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اسے جلدی گولی مارے جائے شوٹ کیا جائے کیونکہ وہ زندہ بھی نہ رہے کیونکہ ایک ابھی میرا بچہ گیا ہے پھر کل کو کسی اور کا بچہ جائے گا اس طرح جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں پانچ سات بچے ماروں گا پھر جا کے مجھے سکون آگا وزیرالہ کو میری یہی درخواست ہے کہ مہربانی کریں اسے جو ہے نا آپ شوٹ کریں اسے ختم کر دیں نظیم احمد کے والد جو کہ فوٹو جارنلسٹ ہیں سمی خان وہ کہتے ہیں کہ خواب اگر نہ دیکھتا تو آج ان کا بیٹا زندہ ہوتا جبکہ یہ مسئلہ ہے زہنی تاریکی کا اگر وہ بدوقت جاہل نہ ہوتا اور وہ قرآن کے فہم و فراسط سے واقف ہوتا وہ شریعت محمدی کی روح میں یقین رکھتا اور وہ واقعی اگر غلام محمد اکبر ہوتا تو وہ اپنے اردگرد اپنے رشتداروں کے بچوں کے لیے ملک الموت ثابت نہ ہوتا وہ سات بچے قتل کر کے ولایت نہ تلاش کر رہا ہوتا تو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے ناظرین جنوبی پنجاب کے علاقے میں پولس چاہے تو بہت اچھی خدمات دے سکتی ہے عوام کو اس کی واضح مثال یہ موجودہ کیس ہے جس کے اندر ننہ منہ معصوم احمد جو پانچ سال کی عمر کا بچہ تھا مدرسے کا طالب علم تھا ایک دن کے اندر پولس نے اس کے قاتل کو پکڑ نکالا خانپور کے ڈی ایس پی جمشید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جمشید صاحب آپ اور آپ کی پولس اس کیس کو حل کرنے کے حوالے سے داد کے مستحق ہیں کیسے آپ نے اتنی جلدی اس کلپرٹ کو انلیش کر لیا؟ جب ہمیں رپورٹ ہوئی کہ بچہ گم ہے لا پتہ ہے اسے فلاں فلاں بندے کے ساتھ دیکھا گیا تھا لاس ٹائم اور وہ آدمی بھی اسی لوکیلٹی کے ہے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اور آریڈی وہ کنوکٹڈ ہے بچے کے قتل میں آریڈی جیل جا چکے ہیں تو مقدمہ درج کر دیا گیا اس کے اغواہ کا بچے کا ساتھ ہی جب پتہ تلاک کہ ڈیڈ بڈی ایک کھیت میں پڑی ہوئی ہے تو ہم نے فوری طرح ملزم کو پکڑنے کے لیے اس کی گھر میں ریڈ کیا گھر میں اویلیبل نہیں تھا لیکن ہمیں اس کے گھر سے کچھ خون علوت کا پڑھنے تھا گھر میں کوئی اور تھا؟ نہیں گھر بچے ہیں بیو بچے ہیں لیکن بیو اسے ڈائیوورس لے چکی ہے جب یہ پہلے جیل گیا تھا پانچ سال پہلے پانچ سال پہلے اس نے کس عمر کا بچہ قتل کیا؟ وہی پانچ سال کا بچہ تھا اس کو قتل کر کے اس نے نہر میں پھینک دیا تھا اور پھر جیل اس میں تلا گیا کنوکشن ہو گئی اس کو پانچ سال کے بعد اس کی پرزمانت تھی بہن سے جب اس نے قتل کیا پھر ہی کیسے بچ کے نکلایا؟ پولیس نے اپنا اپنی ذمہ داری بھوری نہیں کی؟ کیا کنکلوسیو ایویڈنس نے پولیس جمع کر پائی؟ اس وقت جب کیس تیار ہوا تھا تو اس کیس کی بنیاد نہیں اس کو سزا ہوئی تھی سزا پانچ سال پہلے اس نے وہاں گزاری گزارنے کے بعد جو اس وقتم تھا جو بچہ تھا اس کے ورسہ سے کوئی ان کا راضی نمہ ہوا اس بیس پہ یہ پھر وہاں سے عدالت سے بری ہوئے جب ملزم کو ہم نے ایک گھنٹے کے اندرے ملزم کو ہم نے پکڑا اس کی جتنے متعلقہ شواہد ہے ایویڈنس تھی جو متعلقہ تھی اس ڈیڈ بڈی کے ساتھ اس بچے کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم نے قبضہ پولیس میں لی فرداد اس کی بنائی گئی ہیں کیس پر اپر تیار ہو رہا ہے ملزم سے جب پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اتنا بڑا ظلم یہ درندگی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے خواب آتے ہیں شیطان مجھے یہ کہتا ہے کہ بچے کو قتل کرو کسی معصوم بچے کو قتل کرو تاکہ تمہیں بزرگی ملے گا جس طرح باقی طبقوں میں جو ہیں وہ کالی بیڑے ہیں وہاں علامہ کے روپ میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں کتنا آگے جا کے تم نے تھپڑے مالی تھوڑا سا آگے گیا تھپڑ مارے شروع کر دی گیا وہی میں تھپڑ مارا تو وہ بے ہوش ہو گیا نادین پروگرام کے اس حصے میں جو انٹرویو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس انٹرویو کو کیمرے پر ریکارڈ کرنے کے لیے مجھے کچھ لمحات لگے اپنا حوصلہ بنانے میں احمد کی تصویر پانچ سالہ احمد کی تصویر ہماری صحافتی اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ٹیلیویجن سکرینز پر آپ کو دکھائیں یقین جانے اگر وہ تصویر وہ امیج آپ دیکھ لیں تو آپ اس امیج کو ریزسٹ نہیں کر سکیں گے پانچ سالہ بچہ معصوم بچہ جس پہ دردی کے ساتھ قتل کیا گیا وہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا وہ کسی صفاق درندے کا کام ہو سکتا اس شخص نے جو کہ علاقے کا امام مسجد ہے اس نے اتنا سنگین قدم کیوں اٹھایا اسے بات کرنا بہت مشکل ہے لیکن صحافتی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہمیں اسے بات کرنی ہے میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو چوک کے اوپر لٹکا کے پورے پاکستان کے سامنے اس کو سزائے موت دوں لیکن یہ میرا اختیار نہیں ہے میرا کام نہیں ہے میں صحافی کی حیثیت سے اس کے دماغ کا کچھ الٹرا ساؤنڈ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں تاکہ ہم جان سکیں یہ کون سا مرض ہے تو میری اور آپ کی قوم کو نگل رہا ہے اچھا غلام محمد اکبر تمہیں اب کتنا عرصہ پہلے خواب آیا کہ اب تمہیں گور بچہ ایک قربانی رہنی ہے ولایت پانے کے لیے اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے نہیں نہیں یہ تو دماغ خراب ہوگی کتنے عرصہ پہلے دماغ خراب ہوا ایسے غلط خیالات غلط بہکے آتے ہیں کتنے دنوں پہلے تمہیں گندے خواب آیا جس کی وجہ سے تم نے ایک اور بچے کو قتل کرنے کا پلان بنایا دو تین سال تھے آ رہے ہیں پچیس تاریخ کو تم گھر سے نکلے احمد کہاں پہ ملا تو وہیں کھیل رہا تھا کیا کھیل رہا تھا میرا گھر بھی ساتھ ہے تو پڑوسی بھی اس کے ہاں اچھا احمد کو تم نے دیکھا ہاں بچے کو کھیل رہا تھا پھر کیا کیا تمہا پھر اس کو پاپڑ دیا وہ لے گیا پھر اس کو ٹھپڑیں ماری ٹھپڑیں مہیں پہ ماری؟ نہیں آگے پاپڑ اس کو دے کے کہاں میرے ساتھ چلو کیا کام میں کیا کروں گا آگے جا کے کیا دوں گا تمہا وہ تو چھوٹا تھا اس کو کیا مارے اس کو نہیں بتا تھا وہ تمہارے ساتھ چل پڑا چل پڑا دو بچے کتنا آگے گئے تم تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا ہاں وہ ادھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابتر حفظ وہ تمہارا شاگرد ہے؟ نہیں وہ تمہارا دوست ہے؟ دوست ہے وہ بھی پڑھاتا ہے قرآن؟ نہیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے آتا رہتا ہے احمد کو تم لے کے گئے احمد کو کہا چل میرے ساتھ وہ تمہارے ساتھ چل پڑا کتنا آگے جا کے تمہیں تھپڑیں ماری؟ تھوڑا سا آگے گیا تھپڑ مارے شروع کر دیا؟ وہی میں تھپڑ مارا تو وہ بے ہوش ہو گیا پانچ سال کا بچہ ایک تھپڑ سے اس کے بے ہوش ہو گیا پھر تم نے کیا کیا؟ پھر اس کو دو ایٹیں لگائی وہی پہ؟ وہی پہ؟ وہی پہ؟ ہاں یا کھیت میں لے جا کے کھیت پہ؟ وہی کھیت تھا نا اچھا تم ساتھ کھیت میں اتار کے لے گئے تھے بے ہوش بچے کو تم نے زمین پہ لٹایا؟ نہیں ایٹیں کہاں ماریں گے؟ ایسے ایٹیں ماریں نا وہ بے ہوش ہو گیا باکتا تم نے پہلے تھپڑ مارا کہ ایٹیں ماری؟ تھپڑ مارا پہلے تھپڑ مارا وہ بے ہوش ہو گیا ٹھیک ہے؟ پھر تم اسے وہاں پہ، تم نے اس کے سر پہ ایٹیں مارنے شروع کر دیں؟ ہاں ایک دو ماری وہ شدہ مر گیا پھر ہم چلے گئے کتنی ایٹیں ماری تم نے؟ دو دو ایٹوں میں اس کا کام تمام ہے پھر تم وہاں سے نکل کے آپس میں اکبر اور تم غفور اور تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ باتیں گھر میں آگئے باتیں گھر میں آگئے دوسرے کو کھا تو گا کسی کو بتانا نہیں کسی سے بات نہیں کرنی اب یہ بچے کی لاش ملے گی پولش آئے گی؟ اس کو کہا بتانا نہیں کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں تم کس طرح پکڑے گا؟ نہیں وہاں پڑھا رہا تھا انہوں نے وہ جو اس کے بھائی تھا سمی اللہ کا وہ ادھر سے مجھے لے کر آیا اس نے لے آیا اس نے کیا کہا؟ کھر چلے پھر میں گھر آیا پھر وہ ادھر جو ہے نا تھانے میں لیا اچھا پولش کو سمی اللہ کے بھائی یعنی احمد کے چچا نے تمہیں پکڑواتے لیا اس کو کس طرح پتا لگا؟ اس کو عبدالغفور نے بتایا عبدالغفور جو تمہارا ساتھی تھا؟ ہاں ہاں احمد کے چچا کو کیسے پتا لگا کہ تم نے قتل کیا ہے؟ وہ تمہیں کیوں لینے کے لیے گیا وہاں پہ؟ کس طرح سے وہ تم تک پہنچا؟ جو ہے نا پہلی جو بات ہو رہی ہے اس بات کے اوپر انہوں نے پکا گمان کیا ہوا ہے وہ جو پہلے ہوا تھا نا واقعات اسی کے اوپر وہ گمان آئے خانفور کے رہائشی غلام محمد نے ولایت کے حصول اور گندے خوابوں سے بچنے کے لیے جو ترکیب نکالی اس ترکیب کے نتیجے اس نے پہلے ایک معصوم بچے کو ختل کیا اس کے قتل میں سزا پانچ سال کی بھگت کے وہ جیل سے واپس آیا اور اس نے چھے مزید بچوں کی لسٹ بنائی جس کا پہلا شکار احمد خان تھا وہ شخص جو مسجد کے اندر قرآن کا درس دے رہا تھا اور نمازیوں کو نماز پڑھاتا تھا ان کی امامت کرتا تھا اس حد درجہ جہالت کے اندر خود لتھڑا ہوا تھا ہماری علماء اور ہماری سوسائٹی کے اقابرین اس جہالت کے ایک کھٹیا میار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم حاضر ہوا جناب طاہر اشرفی صاحب کے پاس طے سب میں اگر پاکستان کے مسلمانوں کی بات کروں صرف تو زیادہ تر مجورٹی جہالت ہماری میراس کیوں بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور میں یہ سمجھ لوں کہ قرآن کا وارث تو صرف مولوی ہے اور رسول کا وارث تو صرف مولوی ہے اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا صرف کوئی پروفیسر ہے کوئی سکالر ہے وہ مجھے کیا لینا دینا میں تو جمعہ میں یا عید میں مسجد چلا جاتا ہوں یا بیٹی کی شادی ہو تو اس کے سر پر قرآن رکھ دیتا ہوں اور وہ اس کے نیچے سے گزر جاتی ہے تو پھر جہالت ہی مقدر بنا کرتی ہے اللہ نے ہمیں انعام دیا قرآن اور سنت کی روشنی میں روشنی کی طرف جانے کا ہم نے اسے ترق کر کے جہالت کا راستہ اختیار کر لیا اور اسی جہالت کی وجہ سے آج جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں یا جو ہماری تباہی اور بربادی ہے یہ اسی جہالت کی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہوا ہے اور ہر کسی نے اپنا اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے جب تک ہم اس سوچ پر نہیں آئیں گے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے اس وقت تک کوئی کامیابی کا رستہ نہیں نکل سکتا اللہ جب انسانوں کا احتساب کرے گا اور جواب لے گا تو ہر ایک کی استعداد اور اس کے اختیارات کے حساب سے اس کی جواب نہیں ہوگی یہ بتائے گا کہ جنوبی پنجاب کے اندر جہالت مذہب کو لے کر جتنی جہالت بیچی جا رہی ہے وہ لوگ جو ہر قسم کی بدکاری کے اندر انوالو ہیں وہ ڈائریکلی قرآن پڑھا رہے ہیں اور ان کو قرآن کے ماخوز کا خود اندازہ نہیں قرآن کی ہدایت سے بلکل دور ہیں بے بہرہ ہیں آپ اور آپ کی تنظیم جو علماء کی تنظیم ہے یہ جہالت کو ان مولویوں کے ذہنوں سے دور کرنے کے لئے تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے کیا حکمت عملی رکھتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک دوزارش شروع کہ یہ جہالت خالی مولوی کے ساتھ منصوب نہیں ہے جس طرح کا آپ واقعہ ذکر کر رہے ہیں ہم یہ روز سنتے ہیں آپ ہی لوگ دکھاتے ہیں یہ پروفیسر نام لگا کر جو آپ کے پورے ملک کے اندر یہ جالی پیر اور جالی ڈاکٹر اور جالی دوائیاں بیچنے والے اور مسخرے جو بیٹھے ہیں جو استخارے آپ کے بڑی معذرت کے ساتھ ٹیویوں پہ بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ یہ کوئی قرآن اور سنت کے مطابق سارا کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان علماء کونسل یہ سمجھتی ہے ہماری ایک جدوجہد ہے کہ اثر حاضر کے جو تقاضے ہیں آج کے دین کے طالب علم کو اس کے بارے میں بھی اگاہی ہونی چاہیے اس کو آج کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں بھی اگاہی ہونی چاہیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی آج ایک فتنہ ہے کہ میں اپنا کوئی بھی عمل جو ہے جب وہ کرنے لگتا ہوں تو میں اس پر قرآن اور سنت کی اس ٹیمپ لگانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے بھی اگاہی ضروری ہے اور خود میں سمجھتا ہوں عوام کو جاگنا چاہیے اگر خود عوام قرآن اور سنت کو سمجھنا شروع کرے تو پھر نہ انہیں کوئی مولوی گمراہ کر سکتا ہے نہ پیئر نہ فقیر نہ پروفیسر جب عوام سارا کچھ مولوی پر پھینک دیتی ہے تو پھر جس طرح باقی طبقوں میں جو ہیں وہ کالی بیڑے ہیں وہاں علماء کے روپ میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور محذب صحت مند محاشروں کے اندر سوسائٹیز کے اندر اس کو بائے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بڑا مشکل ہے آخر میں مجھے اتنا بتا دے جائے گا چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل کی حیثیت سے آپ ایک پریشر گروپ ہیں آپ انفلونس کر سکتے ہیں گارمنٹ کو یہ شخص غلام محمد جس نے پانچ سالہ بچے کو قتل کیا اس سے پہلے بھی چار سالہ بچے کو قتل کیا یہ سزا سے بچ کے آیا آپ حکومت کو کچھ انفلونس کر سکتے ہیں اس طرح کی آپ تو یہی کہیں گے اور قانون سازی تو میرا خواہل بہت ہے بات یہ ہمارے ہاں قانون بہت ہیں اور مطمئن کرنے کے لیے قانون نئے سے نئے آتے ہیں ڈائشتگردی کورٹ میں دین چیف جسٹس اس کو لکھیں لاہور ہائی کورٹ کو چیف منسٹر صاحب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک ماہ میں اس کا ٹرائل ہو اور ایک ماہ میں اس کو سزا ہو اور آگے جو ہے ایسے شخص تو سریعام فاسی بھی دیں گے بلکل دے دیں نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو آپ لٹکائیں گے تو نشان عبرت بنیں گا ناظرین غلام محمد کہتا ہے کہ اس نے روڑی کے اوپر یعنی گند کے ڈھیر کے اوپر سے ایک انسانی بچہ اٹھایا اور اس کو اڈاپٹ کر لیا جب وہ بچہ تین چار سال کا ہوا تو اس کو گندے اور برے برے خواب آنے شروع ہوئے جس کے اندر وہ سیکشل ایکٹیوٹی کے اندر انگیجڈ ہوتا تھا اس نے ایسیس یہ کیا کہ یہ بچہ بری طاقتوں کے طرف سے بھیجی ہوئی کوئی بلا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ غلازت اس کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے بچہ قتل کر دیا یہ کس قسم کی الجنے تھیں جن کو غلام محمد سفر کر رہا ہے کہ سائیکولوجیکلی جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کلینیکل سائیکولوجسٹ مریم فیض صاحبہ کے پاس ان سے اس کیس کے حوالے سے اور غلام محمد کی ذہنی استعداد کے حوالے سے بات کرتا ہے مجھے یہ بتائے گا کہ ایک بندہ جو ایک بچے کو اس کو شڑک پر سے اٹھاتا ہے یا گند کے ڈھیر میں سے اٹھاتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تین چار پانچ سال رکھتا ہے اتنے دیر میں تو انسان کی ویسی افلیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے کسی بھی لیونگ دھنگ کے ساتھ تو کس طرح سے قتل کر سکتا ہے انسانی بچے کو جس کو خود اپنے ہاتھ سے پال کے بڑا کیا امران صاحب اس کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا یہ جو جس نے قتل کیا ہے وہ کسی ذہنی بیماری کا شکار تو نہیں ہے جس طرح اس نے بتایا کہ مجھے خواب آنا سٹارٹ ہو گئے اور میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالت تھا ہم مقصود قسم کچھ اسطلاحات استعمال کرتے ہیں جس میں ہلوسینیشنز آتے ہیں جس کے اندر مریض کے فالس بلیوز یا فالس اس کے اتقادات بن جاتے ہیں کسی اس چیز کے بارے میں جو ریال میں ہوتی نہیں اور یہ ایک انتہائی سویر سائیکائٹرک علنس کی طرف لے کے جاری ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائی گا میں اگر آپ سے کہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ شخص غلام محمد مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم بھی دیتا تھا اپنے دوسرے قتل سے پہلے اور نماز بھی پڑھاتا تھا تو سپریکچولی یا ریلیجیسلی اتنے انرجٹ آدمی سے اس قسم کا ہینیس کرائم ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے سب سے بڑا تو یہ ہمارا اپنا مت ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو مذہب کی تعلیم دے رہا ہے یا جو مذہب سے بہت لگاؤ رکھتا ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا یہ ایک سوشل مت ہے نا یہ چیزیں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں آپ نے ملٹیپل ایسے کیسز آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر جو گدی نشین اور پیری فقیری جو جانشین ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مجبوری میں یہ کام کرنا پڑتا ہے سوشل پریشرز فیملی کے پریشرز کی وجہ سے لیکن ان کے اندر پیثالوجی ہوتی ہے وہ پیثالوجی مذہب سے تو ختم نہیں ہو رہی ہوتی نا وہ تو ان کے اپنے اندر ہوتی ہے کچھ چیزیں بائی چوئس ہوتی ہیں کچھ چیزیں بائی ڈیفولٹ ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر پڑ جاتی ہیں آخر میں مجھے بتا دیجئے کہ غلام احمد کہتا ہے کہ اس نے احمد خان کو پچیس اگست کو اس طرح سے قتل کیا کیونکہ اس کو کچھ عرصے سے خواب آرہ رہے تھے جن خوابوں میں وہ سیکشوال ایکٹیویٹی اندر انوالو ہوتا تھا یہ کس نوعیت کی جہالت ہے اور اس کو آپ از ایک سائکیٹرس کس طرح سے دیکھیں سائکیٹری میں کچھ اس طرح کی تنکنگ دیویلپ ہو جاتی ہے پیشنٹ کی جس میں اس کو کمانڈنگ ہلوسینیشنیشن، کمانڈنگ ووائسز آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں تشبیحات اس کے دماغ میں آرہی ہوتی ہیں کچھ ایسے ایمیجز نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس کو کچھ کہنے پہ کچھ کہنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا براہ راز تعلق اس کے لائسٹائل سے اس کی پرسنیلٹی سے ہوتا ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں سائکائٹری میں سائکالوجی میں بہت حد تک نفسیاتی امراض جو ہیں وہ سیکشوال تھوٹس میں بیلنس نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں آمومن ہماری پریکٹیس کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو ریلیجن کی اس میں انوالمنٹ بہت زیادہ لوگ پائے گئے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں میں مقصوص ان لوگ کی بات کر رہی ہوں جو کہ کسی نہ کسی کرائیم میں کسی نہ کسی اس طرح کے ایشو میں انوال رہے ہیں وہ اپنے گناہ سواب کے چکر میں اتنا اُلت جاتے ہیں کیونکہ ان کی آپ کہلیں کہ جو تھوٹ ہے تھنکنگ پیٹرن ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ ان کے لئے چھوٹی چیزیں بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لئے ہر چیز جو ہے وہ گناہ اور سواب کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہو جاتے ہیں دیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پیثالوجی ضرور چل رہی ہے اس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی ان کو خواب آ رہے ہیں اور کیا وہ بقاعدہ ہلوسینیشنز ہیں کیا کسی طرح کا ڈس آرڈر چل رہا ہے یا کیا ہے کہ وہ صرف جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے اس قتل کو جہالت کو ہتھیار بنا کر ڈاکوں کی طرح ہم پہ حکمرانی کرنے والی حکمران سوچ نہیں چاہتی کہ ہم جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلیں اب بنیادی ذمہ داری آپ کی اور میری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جہالت کی تاریکیوں میں نہ ڈوبنے دیں ان کو اچھا انسان بنائیں ان کے کردار کو مضبوط بنائیں اور پہلے خود والدین کی حیثیت سے پیرنٹس کی حیثیت سے مذہب کو سیکھیں نہ کہ صرف مذہب کے مولوی کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے اور اپنی شیطانی سوچوں کو تکمیل دینے کے لیے سیٹسفیکشنز کو ایکوائر کرنے کے لیے وہ ہمارے بچوں کو کھلونوں کی طرح سوڈومٹی میں بھی استعمال کرے اور اس کے بعد ولایت پانے کے لیے انہیں قتل بھی کر دے فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں یا زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں فیصلہ اب کرنا ہی ہوگا مرزبان احمد عمران خان کو ہم لوگ دی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد